مختلف گروہ تھے سڑکوں پہ آئے ہوتناک سیچویشن پیدا ہو گئی مذہبی جنونیت رکھنے والے لوگ عملاق کو نقصان پہنچایا بھائید ہے اگر حکومت نہ کرتی تو تشدد نہیں ہوتی پولٹکس میں لاکھیں پارلیمنٹری ایتھک سکھانے کی ضرورت ہے سوشل میڈیا پہ بین کریں گے پابندے لگائیں گے آئین کا آرٹیکل لبر 90 کی خلاف ورزی بھی ہے جو پچھلے چند دنوں میں ملک کے جو حالات رہیں وہ کافی حد تک بہت زیادہ پرتشدد رہیں اور اس کی وجوہات جیسے سب لوگ جانتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے 2020 میں تحریک لبیک پاکستان والوں کے ساتھ ایک معایدہ کیا تھا ایک باقیدہ ریٹن معایدہ تھا جس کے اندر بہت سارے اس طرح کے مطالبات تھے جو حکومت میں مان لیے تھے مثلا فرانس کے سفیر تھے اس کو نکالنے کے حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر بہت سارے چیزیں دسکس کرنی تھی تو ان کے بہت سارے جو اشیوز تھے ان کو حکومت نے منوان تسلیم کر لیا اور ایک پولیٹیکل جو ایک مسالحت جیسے مسالحت کے نتیجے میں یہ ڈیل ہو گئی اور اپریل دو ہزار اکیس میں ان کو یہ ڈیڈ لائن تھی ان مطالبات کو پورے کرنے کا جب یہ نہیں ہوئے تو اس سے پہلے بیش اپریل سے پہلے پہلے جو ٹیل فی کے مختلف گروہ تھے وہ مقلب سڑکوں پہ آئے انہوں نے مظاہرے کیے توڑ فورٹ کیا پانچ سو سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے سیکیورٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں پولیس والے جو سویل سیکیورٹی ہے ایک بندہ شہید بھی ہوا بہت سارے زخمی ہوئے اسی طرح بہت ایک حیوتناک سیچویشن پیدا ہو گئی ایسا لگا جیسے کہ ملک میں ریٹ اپ سٹیٹ ختم ہو چکی ہے اور سڑکوں پر اس طرح کے بہت سارے پرتشدد جو لوگ تھے ان کی ان کی حکمرانی ہوتی نظر آ رہی تھی تو اس کی وجہ سے پاکستان کا جو ایمیج ہے انٹرنیشنل لیول پہ ظاہر بات آپ نے مین سٹریم میڈیا سے اس کو بلائک آؤٹ کر لیا لیکن سوشل میڈیا پہ اور ذریعے سے یہ پیغامات پوری دنیا تک گئے اور یہ بات بتانے کی کوشش کی گئی انٹرنیشنل لیول پہ کہ پاکستان کے اندر اب بھی مذہبی جنونیت رکھنے والے لوگ سڑکوں پہ گلیوں میں حکمرانی کرتے ہیں اور انہوں نے یہ ڈیمانسٹریٹ کیا پبلک املاک کو نقصان پہنچایا توڈ فورڈ کی اور اسلام کے نام پہ مذہب کو پوری طرح سے اپنے مظہوم مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی اور اس پوری کوشش میں جو حکومت کے کیے گئے مائدے تھے ان کا بڑا رول تھا اگر حکومت کو اس طرح کے مائدے اگر حکومت نہ کرتی اور تو یہ صورتحال اتنی پرتشدد نہیں ہوتی پاکستان میں انفرشنیٹلی ریاست نے ہمیشہ سے سٹریٹیجک ڈیفت کے نام پہ بہت سارے مذہبی تنظیموں کو سپورٹ کیا اور آج بھی ٹیسٹ سپورٹ موجود تھے اگر ہم جمہوری اداروں کو جمہوری پروسیس کو مضبوط نہیں کریں گے اور بہت سارے جو اس طرح کے جو آٹفٹس ہیں ان کو مین سٹریم پولٹکس میں لاکے پارلیمنٹری ایتھکس سکھانے کی ضرورت ہے اور پارلیمنٹری راستے کے ذریعے جمہوری اگر ان کا کوئی اس طرح کا نقطہ نظر ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے اسلام کے لیے بہتر ہے مذہب کے لیے بہتر ہے تو اس کا ایک طریقہ پارلیمانی راستہ ہے اور اس کے لیے ان کو شارٹ ٹرم مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے بجائے ان کو الیکٹورل پروسیس میں لانا دیا جائے ٹیل پی کی بھی ایک ٹیل پی ایک مثال ہے ٹیل پی نے پچھلے جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کی چوتھی یا پانچی بڑی سیاسی پارٹی کے طور پر سامنے آئی کافی انہوں نے ووٹ گین کیا اب وہ ایک ریجسٹر سیاسی پارٹی ہے اس کو بین کرنے کا جو سوال ہے وہ ایک اہم ڈیبیٹ اس پر ہو سکتی ہے کہ آپ پہلے تو آپ اس طرح کی جو سیاسی تنظیمیں ہیں ان کو آپ بغیر کسی وجہ کے بہت زیادہ غیر مشروع طور پر ان کو ان کو سپورٹ کریں گے ان کے ساتھ معایدے کریں گے تہریری طور پر ان کو یقین جلائیں گے ایسا ایسا لگتا ہے یہ سے ان کے پاس بہت زیادہ کوئی پاور ہے ریاست کی تمام مشنری بے بس ہے اگر یہ آپ تاثر دیں گے تو یہ جو تنظیمیں ہیں یہ اپنے 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 آپ کو اسرٹ کریں گے اور اور جس طرح انہوں اسرٹ کیا اور بہت ہی وائلنٹ طریقے سے اسرٹ کیا اس اس کے اس کے نتیجے میں پورا ملک جو ہے وہ بے بس ہو گیا اچام ہو گیا میرے خیال میں مسئلہ صرف اس وقت پابندی لگانے کا نہیں ہے جو مذہبی سوچ ہم نے پچھلے ستر بہتر سالوں میں اپنے نسابی کتابوں کے ذریعے اپنے مختلف پولیٹیکل ویکٹمازیشن کے ذریعے سیاسی عمل کو اور جمہوری عمل کو روک کے ہم نے فروغ دیا ہے ہم نے جس سٹرڈجک ڈیپٹ کے نام پہ اس طرح کے مختلف ناصر کو استعمال کیا ہے اس کے نتیجے میں جو سوچ بنب چکے وہ ایک پابندی سے ختم نہیں ہو سکتی اس کے لئے پھر اگین یہ ہے کہ جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے کا موقع دیا جائے نسابی جو ہمارے تعلیم نظام تعلیم ہے اس کو جدید راہوں پہ استوار کریں اور ایک اچھا ملک بنائے پاکستان میں ویسے بھی نائنٹی فائیب نائنٹی سکس پرسن مسلمان ہیں یہاں پہ کسی کو رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ کسی کو خطرہ نہیں ہے لوگ منوان جو ہے اسلام کو مانتے ہیں یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ہم یہ دیکھیں اسلام کا ایک پیغام جیسا بھی ہو دنیا بر میں ایک اگر مثالی پیغام ہو لوگوں کو ملانے والا پیغام ہو تو لوگ آپ کو فالو کریں گے تشدد کے ذریعے لوگ آپ کو فالو نہیں کریں گے جو چیز ہم نے فرانس ہمارا ایک بہت بڑا پاکستان کے اتحادی راہ ہے ماضی میں بھی اب بھی ہے اور بہت سارا امداد ای یورپین یونین کا ایک بڑا اہم ملک ہے عقامت ایرے کے سیکیورٹی کانسل کا مستقل ممبر ہے اور ایف ای ٹی ایف پہ جو ہمارے اس وقت جو حالات ہیں جو پاکستان کو گرین لسٹ میں رکھا گیا ہے پچھلی دفعہ جب یہ میٹنگ ہوئی تو اس نے فرانس نے مخالفت کی کہ پاکستان کو نکالا نہ جائے کیونکہ فرانس کو لگتا تھا کہ ان کے ساتھ جس طرح کے حالات ٹی ال پی نے پہلے بھی کیے تھے اب بھی کیے ہیں تو یہ وہ حالات ہیں جس میں ہمیں اپنے فوران پالیسی یا خارجہ پالیسی کے حوالے سے آہ اٹلیسٹ پاکستانی حکومت کو بہت آہ بہت ریشنل قسم کے ڈیسیشن کرنے ہوں گے اس طرح کے ایلیمنٹ کو آہ کے ساتھ اس طرح کے معاہدے نہ کریں جس سے پاکستان کو بات محظیمت اٹھانے پڑے اگر آپ سوشل میڈیا پہ بین کریں گے پابندی لگائیں گے ٹویٹر پہ اور موقع لوگوں کے جو متبادل آج کے دور کا اہم میڈیا ہے پاکستان کے آئین کے آرٹیکل نمبر نائنٹین میں جو آہ فریڈم اپ ایکسپریشن کی گرانٹی دی گئی ہے اس کی خلاف ورزی بھی ہے اس کے علاوہ بھی دنیا میں جو میسیج آپ کا جائے گا وہ بہت ہی خراب جائے گا اس وقت پاکستان بہت سارے مسائل کا صدوشار ہے ایک تو ایف ایٹی ایف کے جو حجیس نے ذکر کیا اس کے علاوہ بھی انٹرنیشنل جو آہ واش ڈاکس ہیں ظاہر بہت دنیا بر میں واش ڈاکس ہیں جو دیکھتے ہیں مقبل ممالک کی آزادی رائے کو دیکھتے ہیں مقبل چیزوں کو دیکھتے ہیں ایک طرف آپ کے سڑکوں پہ مولانے اور یہ آہ ایکسٹریمیس جو شدت پسند ہے یہ آہ جو ہے پورے ملک کو جائم کرتے ہیں دوسری طرف وہ لوگ جو ایک آہ بہتر انداز میں اپنے آہ اپنے آزادی رائے کو آہ جب مین سٹریم میڈیا پہ پابندی ہو تو وہ آلٹرنیل میڈیا یوز کرتے ہیں ان کو اگر پابندی لگائیں گے تو اس پابندی کا کوئی آہ کوئی فائدہ اپنا پاکستان کو ہوگا آہ اور نہیں یہاں اس کے ایمیج بیلڈنگ کو ہوگا انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو اپنے آپ کو ابھی ری پوزیشن کرنے کی ضرورت ہے اور یہ یقین دہانی آہ یقین دلانے کی ضرورت ہے پورے دنیا کو پاکستان ایک آہ بہت تھی ریشنل ملک ہے یہ آہ ایک امن پسند ملک ہے یہاں جمہوری اخدار کی قدر کی جاتی ہے یہاں لوگوں کی آزادیاں سلک نہیں کی جاتی یہ اگر ہم اپنے حرکتوں سے نہیں کریں گے اس طرح کی حرکتیں کریں گے میڈیا پہ پابندی کبھی یوٹیوب بند کرتے ہیں کبھی آپ ٹک ٹاک بند کرتے ہیں کبھی آپ آہ ابھی ٹویٹر پہ پابندی لگا رہے ہیں تو یہ بہت ہی بوکلاہٹ والے آہ ایک بہت ہی شارٹ ٹرم قسم کے آہ پالیسی موسیقی